سامنے سے حملہ کرے گا شیطان کیا میرے نبی نے اپنا کیا حملہ ہے سامنے کیا ہے آخرت دھائی عرب انسان ہے جو کہتے ہیں آخرت ہے ہی کوئی دو دھائی عرب انسان ہے جو کہتے ہیں آخرت ہے پر ہمیں ہمارا نبی بکشوا لے گا ہم جو مرضی کریں عیسائی کہتے ہیں ہمیں حیسیٰ علیہ السلام بکشوا لیں گے یہودی کہتے ہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام بکشوا لیں گے باقی مذاہب والو بھی یہی کہتے ہیں ہمیں بودھا بخشوالے گا ہمیں رام بخشوالے گا ہم جو مرضی کریں سوہ عرب مسلمان بچتے ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے ان پہ وار کیا کرتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے معافی ہو جائے گی لہذا سود بھی حلال زنا بھی شراب بھی جوٹ بھی جوہ بھی کھوٹ بھی دھوکہ بھی فراد بھی قتل بھی چوری بھی ڈاکے بھی خیانت بھی رشوت بھی ماں باپ کی نافرمانی بھی شادیاں کر کے زنا بھی یہ ساری چیزوں پر وہ کیسے لے کر آئے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا آخرت ہے انشاءاللہ توبہ کریں گے اب بھی بڑا وقت پڑا ہے توبہ کریں گے یہ ان کو آخرت کا انکار نہیں کروا سکا تو اس میں ڈال دیا گناہوں میں ڈال کے اللہ بڑا غفور الرحیم پھر تو حسین اور یزید کا جگڑہ ہی مٹ رہے ہیں تم کیسے ظالموں کے حسین اور یزید کو ایک ہی تخت پر بٹھا جاتے ہیں تم میرے نبی کی اولاد کے قاتل اور مقتول کو ایک ہی تخت پر بٹھا جاتے ہیں کیا ظلم کرتے ہیں کیوں میرے نبی کے نواسے نے جانِ قربان کر دی بچے زبا کروا جاتے ہیں سوکھا کم میرے پتر دی بانت روٹی میرے قلودی حالِ حال نہیں سننے گئے میں باہر دوڑ گیا اور میرے نبی کے نواسے کے سامنے نسل زبا ہو رہی ہے اگر شراب اور شربت میں فرق نہیں ہے زنا اور نکاح میں فرق نہیں ہے حلال اور حرام میں فرق نہیں ہے جھوٹ اور سچ میں اگر فرق نہیں ہے نابطول میں کمی اور ترازو کے صحیح طول میں فرق نہیں ہے ظلم اور انصاف میں فرق نہیں ہے محبت اور نفرت میں فرق نہیں ہے تو پھر کربلائیں والے کیا تھے نادان تھے کربلہ تو ایک نہیں ہے کتنی کربلائیں ہیں وہ بہت بڑی تھی اس کے بعد ہر وہ ہر وہ مجمع عورت یا مرد افراد یا بچہ جو اللہ کے نام پہ اپنی جان کے نظرانے پیش کر گیا اور ظالموں کے ظلم کا شکار ہوا یہ سب کربلہ کے ساتھ ہیں یہ سب حسینی کافلے کے ساتھ ہوں اور خوشخبری ہو جو انہیں ظلم کرنا اپنی طاقت سمجھا جو انہیں زناب کو اپنی آیاشی بنایا جو انہیں ماباپ کے گریبان پکڑے جو انہیں سوت کے بازار گرم کیے جو انہیں فہاشی کے اڈے چلائے جو انہیں شراب کے اڈے چلائے جو انہیں نافرمانی کہ بازار گرم کیے خوشخبری ہو تم بھی شمر کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو گئے تم بھی شمر کے ساتھ اختیار کر لو کیسی موت چاہتے ہو کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو حسینی قافلے کے ساتھ نبی کے جھنڈے کے تلے یا شمر کے جھنڈے کے تلے کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہو اس چند روزات مٹ جانے والی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَعِبٌ وَلَحْبٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخْرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ قَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَارَ نَوَاتَهُ ثُمَّ يَهِيلْ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفَرَتٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَضُوَانٌ وَبَلْحَيَاةُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دھوکے کا گھر مچھر کا پر مکڑی کا جالہ ریت میں پانی نظر آتا ہے پانی نہیں ہے دھوکہ ہے اس دھوکے کے پیچھے کون سا سودا امت کرتی ہے فیصلہ کسلہ ہاں شیطان کا پہلا حملہ آخرت کوئی نہیں ہم نے کہا ہے ہے تو پھر دوسرا حملہ پیچھے سے پیچھے سے حملہ کیا ہے دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھائے گا دنیا پیچھے کہ جنت یادی نہیں رہے کہے گا یہی جنرا گلستان کالون گندہ نالا تے نام گلستان کالون مطلب کیوں جب فکوف آئے ہیں جنہے دنیا نام گلستان کالون نہیں رکھے بیچھے گندہ نالا گزر رہے ہیں نام گلستان اکھیاں ہین کوئے نہیں تے نام چراغ شاہ کھوتے دا مالک ہوئے نہیں تے نام سوار شاہ شادی ہوئے نہیں تے نام اولاد شاہ گلستان میں جو جوڑ بڑے پڑے نام گلستان کا لونی پیچھے سے حملہ کروں گا وہ کیا ہے دنیا بڑی خوبصورت ہے اس میں پھسا دیں تو بہت سے اس میں پھس جائیں گے آخرت ہے اللہ غفور و رحیم اپے وکیس اور دنیا میں الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا وہ کیا ہے زنا شراب چوری ڈاکہ ادھر الٹا اس ہاتھ پہ گناہوں والا فرشتہ بیٹھا ہے گناہ لکھنے والا گناہوں والا نہیں گناہ لکھنے والا فرشتہ تو چوری ڈاکے ظلم ستم برائیں ایک پوری لائیں کتنا بڑا مجمع اس میں چلے گیا ہے ادھر سے حملہ کروں گا ادھر کیا ہے نیکیوں کا فرشتہ ایک طبقہ ہوگا جو آخرت کو نہیں بھولائے گا جو دنیا کے چکر میں نہیں آئے گا جو شراب زنا کے چکر میں نہیں آئے گا جو سود جھوٹ میں نہیں آئے گا وہ نیک پاک ہوں گے ان کو کیسے چکر دے گا انہیں نیکی کے تکبر میں پنسائے گا یہ پہلے صاف دے نمازی جڑن ان کو وہ زنا کی دعوت نہیں دے گا جھوٹ بولنے کی دعوت نہیں دے گا ان کو نیکی کے تکبر کی مار دے گا یہ ساری آنکھیں اوروں پہ ان کو لگوا دے گا وہ ایسا وہ ایسا ہم تو اللہ کے فضل سے ان کے بچے ایسے ہمارے بچے اللہ کے فضل سے ان کو نہیں پتا یہ نیکی کے تکبر میں پھس چکے ہیں اور نیکی کا تکبر اسی طرح انسان کو برباد کرتا ہے جیسے زنا برباد کرتا ہے جیسے سود اور جھوٹ و برباد کرتا ہے جیسے ماباپ کی نافرمانی جیسے بدیانتی رشور جیسے چوری ڈاکے انسان کو زلیل و خوار کرتا ہے ایسے ہم نیکی کا تکبر انسان کو تپاہ و برباد کرتا ہے شیطان زنا کی تاکی تاکی اپنی نیکی کے تکبر شایس میں سارے آسمان سجدوں سے بھر دیا دھرتی کو سجدوں سے بھر دیا انا خیر امینو میں چنگ آتے مڑا ہے نیکی کرنا بھی مشکل ہے اور اس کو سمحالنا اس سے بھی مشکل ہے اس لئے میرے بھائیو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے اس زبان سے کسی پہ نہ چلا نہ ورنہ تم پہ چل جائے گی ان آنکھوں سے کسی کے عیب نہ دیکھنا ورنہ گرفت میں آ جاؤ گا کسی کو حقیر نہ جانا اب شیطان حملہ کرتا ہے آخرت بھلاتا ہے دنیا رنگین دکھاتا ہے نافرمانی میں ڈالتا ہے نیکی کے تقبر میں ڈالتا ہے تو اب کیا کرے عَلَيَّ تَقْتَهْمُ الْفَوَارِسُ هَاكَذَا عَنِّي وَعَنْهُمْ أَخْحِرُ اَصْحَابِي عَبَدَ الْحِجَارَةَ مِنْ صَفَاحَةِ رَأِيهِ وَعَبَدْتُ رَبَّ مُحَمَّدٍ بِصَوَابِي وَعَبَفْتُ عَنْ اَصْحَابِهِ وَلَوَنَّنِي اُنْتُ الْمُقَتَّرَ بَزَّنِي اَصْحَابِي لَا تَحْسَبُنَّ اللَّهَ خَادِ لَدِينِهِ وَنَبِيهِ یَا مَعْشَرَ الْأَحْزَابِ یہ اشعار فِالْبَدِی پڑھئی اس میں سے وہ نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے تو ڈھال کیا ہے دشمن سے بچاؤ تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ وہ تو کمبخت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے تو میرے نبی کی ایک حدیث اَصَوْ مُجُنَّ اَصَوْ مُجُنَّ اَصَوْ مُجُنَّ میں دورا رہا ہوں روزہ ڈھال ہے نماز ڈھال ہے نئی زکاة ڈھال ہے نئی حج ڈھال ہے نئی جہاد ڈھال ہے نئی تبلیغ ڈھال ہے نئی تلاوت ہے نئی تحجد نئی تسبیح نئی قربانی نئی خیران نئی کیا روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے اس لئے میرے نبی رمضان کے آنے کو پورا سیلیبریٹ کرتے تھے اتنا نہ حج نہ نماز نہ روزہ نہ زکار جتنا حج روزے کو میرے نبی استقبال کرتے تھے کوشش فرمائیں ہمارے روزے کو بھول ہوں اور اس میں جو چیزیں اللہ کو پر فرمد ہیں وہ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ روزہ قبول ہو جائے گا تراوی کا احتمام فرمائیں تحجد کا احتمام فرمائیں بہت آسان ہے کھانا کنٹرول میں رکھیں جو اس پر افتاری پہ جو تباہی مچاتے ہیں نا تحجد اگر وہ چھوڑ دیں تو اپھر کوئی مسئلہ نہیں تراوی پڑھنا پڑھنا تحجد پڑھنا پڑھنا ہلکا سا کھائیں تھوڑا سا کھائیں تو فروٹ لے لیں پکوڑا لے لیں ایک آدھ خجور لے لیں ایک گلاس ریٹ گلاس سادہ پانی تھنڈا نہ ہو وہ پی لیں اور نماز پڑھ کے چائے پی لیں اور عشاء پڑھ کے تراوی پڑھ کے جو مرضی کھانا ہے کھا تو پھر انشاءاللہ آسان ہوتا لیکن جو حال ہوتا ہے ساموسیاں دا پکوڑیاں دا نماز ہی نہیں کسے پڑھنے تراوی کہیں پڑھنے اٹھے نالے کھول کے ڈٹے پائیں ہوں دا سبس اندر ساموسیاں دا